فیرونو گئے خدا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے ہم داڑی بھی بنائیں گے ہم بچیوں کو اسکٹ پہنا کر عیسائی کانویٹوں کے اندر بھیجیں گے ہم گھر کے اندر ننگے ناچ کو رکھیں گے حدیث پاس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ پر بایا ایک زمان آئے گا کہ گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا لوگ ناچ گانے کے اندر مشروف ہوں گے صبح میں اللہ کا عذاب ان پر یہ آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور کتوں اور سوروں کا چہرہ بنا دیں گے آج گھروں کے اندر ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے یہ دکانے تمہیں خیر و برکت دیں گے یہ قرائے تمہیں خیر و برکت دیں گے یہ تعویز پلیتے لے کر تم خدا سے کہنا چاہتے ہو اے خدا تو دینا نہ چاہے کوئی بات نہیں ہم فجر نہیں پڑیں گے ہم اشراق نہیں پڑیں گے ہم تحجد نہیں پڑیں گے ہم تیرے در پر ماتا نہیں ٹھیکیں گے دیکھ یہ میرا عامل دینے والا ہے یہ پلیتہ دینے والا ہے یہ نارل دینے والا ہے یہ لیمو دینے والا ہے یہ بندش دینے والا ہے یہ شیطان مجھے دینے والا ہے فیرونیت کا کام کر رہے ہو تم آنے کا راستہ نماز کا آنے کا راستہ تقوی کا آنے کا راستہ تلاوت کا آنے کا راستہ درود کا آنے کا راستہ ذکر کا ذکر کے دروازے کو بند کر دیا تلاوت کے دروازے کو بند کر دیا نماز کے دروازے کو بند کر دیا ایک پلیتہ لے کر خدا سے کہتے ہو کہ ہم تیرے دروازوں کو بند کر کر ہم جی کر بتاتے ہیں تم خدا سے مقابلہ کرتے ہو فیرون کا حشر تم نے نہیں دیکھا نمروت کا حشر تم نے نہیں دیکھا شداد جو کیا تم دولت رکھتے ہو کیا مال ہے تمہارے پاس شداد کے خزانے کی چابیاں اوٹ پر لات کر لے جائی جاتی تھی ان کی جو محلات سے وہ حد نظر تک چوڑے تے وسیع تے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر گئے وہ تباہ ہو گئے وہ برباد ہو گئے اور تم یہ پلیتہ لے کر بچ بچ کر عزت کی زندگی گزارو کے سکون کی نیند تمہیں آ رہی ہے ٹیابلٹ کے بغیر تمہیں نیند آ رہی ہے کھانا ہے کھا سکتے ہو تم تمہارے پاس میٹھا ہے کھا سکتے ہو تم تمہارے پاس گھر کے اندر جو ہے عائش و عشرت کے سامان ہیں تمہیں سکون میسر ہے تمہیں آرام مل رہا ہے تمہیں راحت مل رہی ہے راحت کے دربازوں پر تالہ لگا دیا اور آمیلوں کا سہارا لے کر پنڈیتوں کا سہارا لے کر جادو گروں کا سہارا لے کر شعب عدبازوں کا سہارا لے کر تم خدا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو وقت کے فیرونوں اللہ کی قسم تم مقابلہ کر کر خدا سے جیت نہیں سکتے خدا سے آج تک کسی نے جیتا نہیں یا ماشر الجن اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک عامل اور تم ایک جن ایک شیطان ایک پندت ایک جادوگر پورے دنیا کے جنات کو بلالو پوری دنیا کے عاملوں کو بلالو پندتوں کو بلالو جادوگروں کو بلالو زمین و آسمان کی قلابازیاں لگا لو لا تنفذونا اللہ بھی سلطان جہاں جاؤگے میری طاقت و خوت کو پاؤگے میری قدرت سے کہاں تم بھاگ کر جاؤگے میں چاہوں گا سب کچھ ہوگا تمہاری عورت کو بانج بنا دوں گا میں تمہیں چاہوں گا اولاد دوں گا وہ اولاد ایسی دوں گا کہ وہ تمہاری ناک کاٹنے والی ہوگی آنکھوں کی تھندک کے بجائے آنکھوں میں کانٹا چوبونے والی ہوگی ایسی لڑکی دوں گا جو کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے گی تم تعویزوں کے ساتھ فلیتوں کے ساتھ میرا وقابلہ کر دے ہو یہ شیطانی شعب ادابازیاں ہیں ان عاملوں کے پاس یہ شیطان حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑا نہیں خدا کا حلیہ اور خدا کا روپ دھار کر آ کر کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی میں نے تمہاری نماز کو معاف کر دیا حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملون و مردود نکل جا جب پیغمبروں سے نماز صحابہ سے نماز معاف نہیں بھی تو تو شیطان ہے تو اب جاتے جاتے بھی وہ جو ہے دھکا دے کر جانے لگا دھوکا دے کر جانا چاہتا تھا کہنے لے عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام لے کر آج ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے جن کا نام لے کر آج عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے جن کا نام لے کر خدا پر سے توقل کو ہٹایا جا رہا ہے قربان جائے آپ نے فرمایا شیطان میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مجھے بچا لیا یہ تقویٰ تھا یہ توقل تھا یہ حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی توحید تھی کہ آپ نے یہ بات فرمای ان کو شیطان نہیں بخشا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیت المال کی خزانی کی حفاظت کے لیے آخا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا کہ بھی رات کو تم جو ہے باچبین رہو گے خادم رہو گے تم اس کی حفاظت کرو تو شیطان ایک مولی صاحب بن کر بڑی داڑی والا بن کر بزرگ بن کر کٹ 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 لاتی لے کر آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا بھئی کون ہو بڑے میاں اتنی رات میں کیسے میری بیوی بہت بھوکی ہے میرے بچے فقر و فاقے سے تڑپ رہے ابو حریرہ دو مٹھی اناج دے دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دے دیا صبح میں پوچھا آخا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کیا ہوا آخا کیا کروں ایک جو ہے بہت مفلس آدمی آیا تھا بڑا آیا تھا آخا نے فرمایا ابو حریرہ وہ شیطان تھا شیطان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آپ کو چکمہ دینے کے اندر کامیاب ہو گیا اناج لے کر گیا آپ نے فرمایا دوسری رات بھی آئے گا وہ کون سی بہلانے اور پھسلانی کی بات کیا کہ دوسری رات بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج دے دیا پھر تیسری رات بھی آخا نے فرمایا کہ اس رات بھی آئے گا نئے روپ دھار کر حلیے بنا کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آ کر ہماری روحوں کو نکالتے ہیں تو یہ کم وقت ملون و مردود شیطان ہماری ماں کی شکل ڈال کر ہمارے باپ کے شکل ڈال کر ہماری بیوی بچوں کی شکل ہمارے پیر و مرشد کی شکل ہمارے استاد محترم کی شکل ڈال کر آ کر کہتا ہے کہ بیٹے یہ جو دین اسلام ہے یہ غلط ہے ہجا کلمے سے ہجا اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے ہماری حفاظت فرمائے ایک تو روح نکلنے کی سکتی ایک تو سکرات کا عالم ایک تو دنیا چھوٹ رہی ہے ایک عالم برزق مشاہدہ ہو رہا ہے یہ پتا نہیں لگتا تم سمجھ رہے ہو کہ آدمی سویا اور سو کر چلا گیا تم دیکھ رہے ہو آکسینٹ ہوا فل میں اس دنیا میں تھا فل میں اس دنیا میں چلا گیا میرے بھائی موت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے موت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے باری تعالی ایک بندہ جب مرتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب آئے گی موت تو پتا لگے گا تو کہاں مثال سے سمجھا دیں اللہ نے کہا آگ کو روشن کرو اس کے اوپر دیکچے کو رکھ دو اور اس کے اندر ایک چڑیا کو ڈال دو اوپر سے ڈھکن من کر دو نہ اسے اڑنے دو نہ اسے مرنے دو تو جو چڑیا کو تکلیف ہوتی ہے موسیٰ اس سے زیادہ بندے کی روح جب نکلتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے اللہ ہمیں کلمے کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے ماں کی شکل ڈالتا ہے باپ کی شکل ڈالتا ہے بچوں کی شکل ڈالتا ہے تو یہ جو شکل چاہتا ہے اپناتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ تیسری رات آئے گا تو تیسری رات کو گرفتار کر لیا بڑے تجھے نہیں چھوڑوں گا آخا نے فرمایا تو شیطان ہے ابو حریرہ بات صحیح ہے لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دوگے ایک قیمتی بات تمہیں بتا کر جاؤں گا کہا کہ کیا فرمایا کہ دیکھو تم سارا قرآن پڑھ لو سارے منتر جنتر کر لو سارے تم مندشے کر لو پوری دنیا کے لیمو اتار لو نارل اتار لو میرا ایک بال بگڑنے کا نہیں ابو حریرہ اگر مجھے دفع کرنا ہے اگر مجھے بھگانا ہے صرف دو ہی چیزیں ہیں جس سے میں ڈرا کرتا ہوں ایک ازان ہے کہ ازان سن کر ایسے بھاگتا ہوں کہ میری ری قارج ہو جاتی ہے اور دوسرے آیت الکرسی ہے یہ سبق دیا تب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندشوں سے آزاد کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے خود اس کا عمل لیا اس کو بھگانے کا ہمیں کیا ضرورت ہے آج جو ہے پندیتوں کے پاک جانے کے ازان ایسی بار ایسی چیز ہے حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پر بایا ازان ہوتی ہے تو شیطان نہ صرف بھاگتا ہے بلکہ اتنی دور جاتا ہے جہاں تک ازان کی آواز آتی ہے اور اپنی وی کو خارج کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو جب اگر شیطان ہمیں ستانے لگے ہمیں جادو کا اثر ہونے لگے جب ہم دیکھے کہ کاروبار کے اندر فرق ہو رہا ہے شیطانی قلل محسوس ہو رہا ہے تو حدیث پاک نے ہمیں وظیفہ دیا اور حدیث کے وظیفے سے بڑھ کر دنیا کے کسی آمل کا وظیفہ نہیں ہو سکتا ایک تو ازان ہے اور دوسرے آیت القرسی ہے اگر ہم احتمام کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو شیطان دخل انداز نہیں کر سکتا شیطان ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا شیطان ہمارے کاروبار کے اندر خلل نہیں ڈال سکتا تو اللہ تعالی نے شیطان کو وہ طاقت دی ہے اس کا استعمال کر کر یہ مکار شوبدہ باس یہ جو ہے عامل لوگ اپنے پاس ایک شیطان کو پالے رکھتے ہیں اور یاد رکھیں آج اولاد ماں باپ کی نہیں ہو رہی ہے آج بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے آج چھوٹے بڑوں کی بات نہیں مان رہے ہیں کلام پاک میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ دشمن کسی عامل کا ساتھ دے گا بھئی بیٹے باپ کی نہیں مان رہے اولاد ماں کی نہیں مان رہی ہے بیوی شوہر کی نہیں مان رہی ہے شاگرد استاد کے نہیں مان رہے ہیں یہ کونسی یہ الگ مخلوق ہے جو آج سے پیدا کی گئی ہے یہ دشمن ہے اللہ کیاں قسم کھا کر آئی انسان کو تباہ کرے بغیر انسان کو برباد کیے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا قسم کھا کر آیا شیطان کہ میں انسان کو مسلمان کو اللہ سے دور کر کے رکھوں گا اسے شرک میں مبتلا کروں گا اسے بدپرستی میں مبتلا کروں گا یہ جو عامل لوگ شیطان کو جو تابے کرتے ہیں یہ شیطان کو تابے نہیں کرتے خود شیطان کے غلام بن جاتے ہیں شیطان کچھ کنڈیشن رکھتا ہے اپنا دکان اپنا مکان کسی کو دیتے ہو مفت میں دیتے ہو کچھ کنڈیشن بھی کرتے ہو ایگریمنٹ بھی کرتے ہو کہ بجلی تکا بل تمہیں دینا پڑے گا پانی کا کرایت میں دینا پڑے گا ماہانہ اتنا دینا پڑے گا ہر ایک سال کے بعد اتنا کرا کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو یہ شیطان کسی عامل اور کسی جادوگر اور کسی پنڈت اور کسی پجاری کی غلامی میں آئے گا تو یہ جو ہے غلامی میں نہیں آتا ان کو غلام بنا لیتا ہے کچھ کنڈیشن کر کر کچھ شرائط کے ساتھ کیا ہوتی ہیں شرطیں بعض مرتبہ خود یہ عامل لوگ یہ جادوگر اپنا پیشاپ پیتے ہیں اپنا پاخانہ کھاتے ہیں مسلمان عورتیں کہتی ہیں قرآن سے فال دیکھتی ہیں انہوں قرآن کا عمل کرتی ہیں ایک وقت ظالم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کلام پاک پڑھنے نہیں آتا اصل یہ ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے کسی عورت سے زنا کر کر یا اپنی بیوی سے ملاقات کر کر حالت جنابت میں جب غسل فرض ہوتا ہے اللہ کے قرآن کو چھونا حرام ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ کا قرآن کھول کر وہ فال دکھا کر شیطان کو خوش کرتا ہے یہ شیطان کا کنڈیشن ہوتا ہے یہ شیطان کی شرط ہوتی ہے تم قرآن کو چھوو گے حالت جنابت کے اندر چھونا ناپاکی کی حالت کے اندر چھونا اور یہ مسلمان بے وقف نہیں بھی قرآن سے وہ عمل کرتی ہیں وہ قرآن سے جو ہے فال دیکھتی ہیں اصل میں یہ شیطان جو تابع کیا ہوا ہے شیطان اس کو کنڈیشن لگایا ہوا رہتا ہے اور پھر وہ کچھ وظیفے بھی بتا دیتے ہیں جاؤ تم سور بخرا پڑھنا جاؤ تم سور فلق اور سور ناس پڑھنا دیکھو اگر وہ غلط عامل ہوتا تو قرآن پاک پتا تھا قرآن پاک جو ہے پڑھنے کے طریقے سے پڑھیں گے تو نہ اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی شیطان کو معلوم ہے اسے تجوید کا پتا نہیں ہے یہ پڑھے گا تو غلط طریقے سے پڑھے گا حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پرمایا بعض قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ اور قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے تو ایسی عورتیں جن کے بارے میں شیطان نشان دہی کرتا ہے جن کے بارے میں مردوں کے بارے میں شیطان نشان دہی کرتا ہے کہ اس مرد کو اس عورت کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا یہ عامل کسی حافظ کو سور بقرہ کا وظیفہ نہیں دیں گے یہ عامل کسی مولوی کو جو ہے سور فلق سور ناس پڑھنے نہیں دیں گے ایسی عورتیں ایسے مرد جو کلام پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ ترقیل کے ساتھ کلام پاک کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کلام پاک پڑھنے کے لائق نہیں ہوتے اب ان کو کہتے ہیں کہ تم سور بقرہ پڑھو جسے سور فاتحہ نہیں آتی اب وہ سور بقرہ پڑھنے کی کوشش کریں گے غلط سلط پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلانوہو اور قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور خدا کی لانت کے توخ کو اپنے گلے کے اندر ڈال رہا ہے اور یہ مسلمان بے عقوب کچھ ہو رہا ہے کامل صاحب جو ہے قرآن کی عمل کرتی بھی یہ قرآن پڑھنے دیکھو ہی یہ کلمہ پڑھنے دیکھ رہی اب کس طریقے سے پڑھنا قرآن کہ جس طریقے سے پڑھنا کہ جس کے پڑھنے پر عجر ہو جس کے پڑھنے پر ثواب ہو لیکن شیطان جو ہے وہ جانتا ہے ہماری جنم کنڈلی کو جانتا ہے ہماری ہسٹری کو جانتا ہے اب ایک آدمی ایک جادوگر کے پاتھ جاتا ہے ایک عامل کے پاتھ جاتا ہے جانے کے بعد کچھ کہنا چاہتا ہے عامل کے پاتھ ہو فاموش میں خود بتاؤں گا تمہارے بارے میں کہتا ہے کیا بتائے گا دیکھو جب تم گھر سے نکلے تھے بیوی سے لڑ کر نکلے تھے اللہ اکبر اس کو کیسے پتا ہو گیا راستی کے اندر تمہاری جو گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی یہ بھی بات صحیح ہے تم اپنی جو ہے بیڑی یا سگریٹ کو سلگانے کے لیے اٹھائے تھے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو ماچس تم نے نہیں پایا بات تو یہ بھی صحیح ہے تمہارے گھر کے دہنے جانب علماری رکھی ہوئی ہے بائیں جانب بیوی رکھی ہوئی ہے گھر کے سیدھے جانب والے کمرے کے اندر فریج رکھ یہ بھی صحیح ہے تو اس کو کیسے پتا جب یہ باتیں وہ بیان کرتا ہے تو یہ انسان آدھی پونی باتیں سن کر سلنڈر ہو جاتا ہے اور اپنا دل اور دماغ اس کو دے دیتا ہے فریج کے بارے میں کہا سگریٹ کے بارے میں کہا گاڑی کے ٹکرانے کے بارے میں کہا بیوی کے جھگڑے کے بارے میں کہا اب اس کو یقین ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس جو ہے حقیقت پر ایک جھوٹ کی عمارت قائم کرتا ہے دیکھو تمہارے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے تمہارے خاندان کے اندر ایک عورت ہے وہ گڑی ہے موٹی ہے اور اس کی آنکھ ایک ایسی ہے تو اب اس کے خاندان میں کٹی گڑی موٹی عورت نہیں سب کی قرابی آگئی سواج گئے اب اصل ہوتا کیا ہے ایک شیطان کو پال کر رکھتا ہے وہ شیطان اس کے کان میں موت کر گئے دیتا ہے یہ آدمی جو آیا ہے غفور بھی بقج بھی اس کا گھر کے حالت یہ ہے جب یہ آیا تو راستے کے اندر ٹکرا گیا یہ آیا تو بیڑی پیتے ہوئے یہ حالت ہو گئی ہے یہ آیا سگرٹ پیتے ہوئے پیچھے کی جو حالت ہے وہ پاسٹ ہے ماضی ہے ماضی کو بیان کرنا کسی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ غیب نہیں ہے شیطان دیکھ سکتا ہے غیب کو دیکھ سکتا ہے ماضی کو دیکھ سکتا ہے دیکھو میری نگاہ یہ دیوار پر جا کر رک گئی اب دیوار کے پیچھے کی بات بیان کروں میرے لئے غیب ہے لیکن شیطان وہاں اوپر کھڑے ہو کر ادھر کی بات بیان کرے اس کے لئے کوئی غیب نہیں ہے تو شیطان اس کی پچھلی ہشتری کو وہ جو نام عامال کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کچھ چیزیں اس کو بتاتا ہے وہ چیزیں جو گزری اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں اب جو ہے اس کے گھر میں بیرو رکھا ہوا ہے اب اس کی تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق یہ جورو سے لڑ کر آیا اس کے تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق یہ راستے کے اندر گاڑی ٹکر آ گئی یہ حادثہ ہے یہ پاسٹ ہے یہ ماضی ہے اس کو شیطان دیکھ کر اس کو کان میں پھوٹ دیتا ہے اب یہ اس کو بیان کیا اللہم اکبر کسی کے بیان کیے بغیر یہ سب کچھ بیان کر دی یا یہ کہ یہ عامل لوگ کچھ اپنے ایجنٹ کو رکھتے ہیں عورتیں رکھتے ہیں مرد رکھتے ہیں وہ گاہک بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ٹوکن لے کر بیٹھے ہیں سلام علیکم ماں کیسا آنا ہوا نہیں بچاش نہیں ہوا اب وہ اندر پھوک دیتے ہیں موبیل کر کر وہ جانے ہی کہتا ہے تھاموش تو آئی ہے معلوم تجھے بچے کی ضرورت ہے تو آئی ہے معلوم تجھے اولاد کی ضرورت ہے اس کے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں مرد اور عورتیں گاہک بن کر وہی پر بیٹھ کر بات چیز کر لیتے ہیں یا گھروں کے حالات معلوم کر لیتے ہیں فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے وہ بات جو ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو معلوم ہو گئیں یا اللہ میرے کہنے سے پہلے میرے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے تو جب آدھا پونا یقین کا فانڈیشن بن گیا اس جھوٹے یقین کے فانڈیشن سچے یقین کے فانڈیشن پر اب جھوٹی عمارت اس کے بعد مجھے معلوم تین سال دو مہنے دس دن سے تیرے جور عمرت کے اندر لڑائی کون گنلے کو بیٹھتا اب معلوم تیرے گھر کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے اور جو جو ہے بزنس ہو رہا ہے یہ جو ہے گیارہ سال بائیس دن تین گھنٹے دس سکنڈ سے یہ حالت خراب ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کا فیصلہ خود جو ہے تمہارے سامنے کر لڑائے گے یہ کہہ کر وہ کہتا ہے جاؤ بازار سے تم لیمو لے کر آو یا بازار سے جا کر تم ناریل لے کر آو دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنا سخت جادو ہو کر ہے تمہارے اوپر کتنا سخت شیطان کا اثر ہو کر ہے اب وہ بازار جاتا ہے اور جا کر لیمو لے کر آتا ہے ناریل لے کر آتا ہے تو اس کے پاس ایک برتن ہوتا ہے سوکا برتن اس میں کیمیکل لگا دیتا ہے اس برتن کے اندر کیمیکل لگا دیتا ہے اب بازار سے لیمو لے کر آیا کھڑے ہو کر عورت کے سینے کو چھیتا ہے پاکانی کی جگہ کو چھیتا ہے یہ مرد بے حیاء بے غیرتہ ایک عامل کے پاس اپنی بیوی کے ہوا لے کر کر اس کے جسم کو وہ چھو رہا ہے اس سے لذتیں حاصل کر رہا ہے اس کی قشہوت کو پورا کر رہا ہے اور اپنی دلی خواہش کو مٹا رہا ہے دل کا زنا کر رہا ہے ہاتھ کا زنا کر رہا ہے خواہشات کا زنا کر رہا ہے یہ دنیا کا کتہ اللہ کے دربار سے کٹا ہوا اپنی عورت کی آبرو ایک جادوگر سے ایک عامل سے لٹتا ہوا دیکھتا ہے وہ سر سے جو ہے لیمو کو اتارنا شروع کرتا ہے سینے کے پاس گھوماتا ہے ناب کے پاس گھوماتا ہے شرمگاہ کے پاس لے جاتا ہے پاکانے کے مقام کے پاس لے جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹنا لیمو یہ خود لے کر آئی لیمو کا اپنے ہاتھ سے کاٹا تو برطن کے اندر جو ڈالا تو اس میں جو ہے ایک ناخن کے میل کے برابر ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لیمو کا رس اگر اس میں ملتا ہے تو اس میں لال رنگ پیدا ہو جاتا ہے اب لیمو کو ڈالتے ہی لال رنگ پیدا ہو گیا اب لیمو کو ڈالتے ہی سرخ رنگ پیدا یہ جو کتنا خطرناف قسم کا خود ہے بڑا سخت قسم کا جادو تیرے اوپر ہوا ہے سخت قسم کا جو ہے تیرے اوپر شیطانی اثرات اور شیطانی کرتوٹ ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جو گندک آتا ہے اس گندک کو اگر جو ہے دیوار پر چونی کی لکھا جائے وہ اجالے میں دکھتا نہیں تو یہ کیا کرتا ہے پہلے ہی سے لکھ دیتا ہے تیرے اوپر شیطان کا اثر ہے تیرے اوپر جادو کا اثر ہے اس کے بعد بلا بتر پڑتا ہے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے غلط سلط الٹا سیدھا کلام پاک کو پڑتا ہے پڑ کر جو ہے اس کے سینے پر دم کرتا ہے اس کی چولی میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے آبرو سے کھیلتا ہے اور کہتا ہے کہ لیٹے بند کر دو اب جو ہے تیرہ انجام یہاں پر بوٹ پر نظر آئے گا وہ گندک سے کیمیکل سے لکھا ہوا ہے اس پر شیطان کا اثر یا اللہ میرا نام لکھ کر یہاں پر جو ہے دیوار پر میرے نام کے ساتھ میرا پال دکھ گیا اب یہ سلنڈر ہو جاتی ہے ایک جو ہے ناریل ہوتا ہے بازار سے منگایا گیا اور ہیرا پھیری کر کر وہاں کئی ناریل لکھے ہوئے رہتے ہیں ناریل کے اندر ایک چھوٹا سا سورا اوپر چھپے کے پاس جہاں پر اس کی جو ہے وہ نارا ہوتا ہے اندر سوراک رہتا ہے انجیکشن کے ذریعے سے کلر پہنچا دیتا ہے یا بکرے کا خون جو ہے وہاں پر پہنچا دیتا ہے پہنچانے کے بعد بہت سارے ناریل رکھے ہیں اتارا کرتے 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 ناریل کو بدل دیا بدلنے کے بعد لے ماں تیری ہاتھ سے لائیسو ناریل پھوڑ اب پھوڑتے وہ خون نکلا اب یہ پریشان دیکھو شیطان کے اثرات ہو گئے یہ جادو مجھ پر ہو گیا یہ مکر مجھ پر ہو گیا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس قسم کی چیزیں بتا کر اس قسم کی شعبت آبازیاں کر کر اگر یہ نہ بھی ہو کمیکل کا سہارا بھی نہ لیں اگر وہ شیطان جو شیطان کو نہیں پالتے وہ یہ کمیکل کا سہارا لیتے ہیں پیاس کے عرق سے پیاس کے عرق سے سادے پیپر پر لکھو آپ لکھنے کے بعد اگر پانی میں ڈالو تو لکھے ہوئے حروب اُبر جاتے ہیں دکھنے لگتے ہیں تو پہلے ہی سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس عورت کو جو ہے یاسمین تاج کو جو ہے اس کی نڑن نے اس کو کرا دیا ہے اس کی بھاوج نے اس کو کرا دیا ہے اس کو پہلے ہی سے ایجنٹوں کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے اس کی دشمنی کس سے چل رہی کس کے باپ کا کیا جانا خاندان ٹوٹے خبیلے ٹوٹے دل میں بغض پیدا ہو حسد پیدا ہو کس کے باپ کا کیا جانا اب وہ پرچی لکھ دی گئی اب اس کو اتارا کر آیا کرانے کے بعد پانی میں پہلے ہی سے پیاس کے عرق سے لکھا ہوا تھا ہی کرنے کے باستے مر رہا ہے تیری جان کا دشمن ہو گیا اب یقین ہو گیا لا پچیس ہزار روپے لا پچاس ہزار روپے لا اگر شیطان نہ ہو تو یہ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں اگر شیطان ہو تو آپ جانتے ہیں یہ جو رجنیش ہے یہ جو سائی بابا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں میں نے دیکھا یوں کر کر انہوں نے گھڑی دے دی یوں کر کر سونی کی چائن دے دی ان کا باپ پیدا کرتا ہے وہ گھڑی جو ہے اگر یہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا رہنا چاہتا چاہیے کہ میٹ بھئی سائی بابا میٹ بھئی جو ہے فلاں رجنیش بابا لیکن ہیچمٹی کو لکھا ہوا رہتا ہے اس کے اندر جو ہے کسی کمپنی ٹیٹان کا نام کیوں لکھا ہوا رہتا ہے شیطان اس کمپنی سے اس چیز کو چُرہ لیتا ہے اور چُرانے کے بعد ان کے ہاتھ کے اندر دیتا ہے وہ چُرانا اس کے لئے آسان ہے وہ کہیں سے بھی کوئی مال چُرہ لیتا ہے چُرانے کے بعد ان باباوں کو دے دیتا ہے یہ کر کر خجور کھلا دیا دیکھو بھی کتے بڑے اللہ والے وہ چوری کا مال ہے اس کا لینا بھی حرام ہے سامنے والے کا کھانا بھی حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے سامنے والے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اگر شیطان کو پالتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں لے کر گھڑی لے کر دے دیا چین لے کر دے دیا خجور کھلا دیا اور پھر اس کے بعد ایک پان کو جلا کر بتا دیا اور آگ کو روشن کر کر بتا دیا اور عجیب عجید قسم کے عجوبوں کو بتا دیا کیوں نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فیرون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے راستہ بنا کر جانے لگے تو فیرون تو آدھے راستے میں غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بچ کر جانے لگے تو انہی بنو اسرائیل میں ایک دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا فیرونی آدمی تو اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم جہاں جہاں پڑتا تھا اس قدم کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا لیا کرتا تھا اس مٹی کو جمع کر 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 اس نے ایک بچھڑا بنایا گائے کے بچے کو بنایا گائے کے بچے کو بنانے کے بعد شیطان سے مدد لی اور شیطان سے کہا کہ تو اس کے اندر پھوک دے اسے بات کرنے کی طاقت دے اب وہ بچھڑا بات کرنے لگا تو پھر منو اسرائیل کو اشکالا کہ اللہم آلیہ تن کمالہم آلیہ ہمیں جو ہے بھگوان بنا دو ان کے لئے جیسا بھگوان تھا اے موسیٰ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کی پوجا کریں گے ہم اس کی عبادت پورے شیطانی کر دو بچھڑے کو بنانے کا خیال سامری کو جو ڈالا شیطان نے ڈالا بچھڑے کو بنانے کا جو پلان دیا وہ شیطان نے دیا بچھڑے کو اندر جا کر گھس کر جو بولتا تھا وہ شیطان بولتا تھا اتنا بولا اور اتنا اس نے جو ہے شعبدہ بازی کی شیطان گھس کر کہ بنو اسرائیل جیسی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے موسیٰ جیسے اور قوموں کے لئے بھگوان دیوی دیوتا نظر آتے ہیں ہمارا خدا کیوں نظر نہیں آتا اب جب یہ بچھڑا نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں نفع پہنچائیں گے ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہمارے لئے ہمیں بھگوان بنانے کی اجازت دیتی تو شیطان کے یہ کارنامے ہیں اور شیطان یہ کرتا چلا آ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشحالی شیطان کو دیکھ ہی گئی کتنے خوشحال تھے کیا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی اللہ نے باغ دیئے تھے اللہ نے اولاد دی تھی اللہ نے خوبصورت بیوی دی تھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو پیدا کیا محبت کو پیدا کیا شیطان کب خاموش بیٹنے والا تھا کہنے لگا اے اللہ یہ سب چیزیں رکھ کر کون تیری عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان جا نعم العبد وہ میرا جو ہے بہترین مندہ ہے انہو عواب وہ میری طرف لوٹنے والا ہے تُس سے کیا ہو سکتا ہے تو کر لے سب سے پہلے یہ کیا کہ باغوں کو تباہ کر دیا برباد کر دیا پھر اس کے بعد بیٹھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے پر لروں کو ہٹا دیا چھت گر گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے مر گئے لوگوں کے دلوں کے اندر لیوہ دیوی کی وجہ سے مال تحفہ دینی کی وجہ سے جو محبت تھی جب خزانے لٹ گئے اور جب جو ہے باغات تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اولاد جو ہے اس طریقے سے مر گئی لوگ کہنے لگے ایوب علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ایک منحوس قسم کا آدمی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں معاشرے میں ہمارے گاؤں میں برباد نکالو اسے یہاں علاقے سے نکالو گاؤں سے نکالے گئے اور گئے حضرت ایوب علیہ السلام جنگل کے اندر تو ایک سہت تھی پھر کہا اس سہت کو چھین لیا سارے جسم کے اندر عمراض کو پیدا کر دیا ایک صرف زبان تھی جو اللہ اللہ کیا کرتی تھی ایک بیوی تھی جو آپ کی اطاعت اور خدمت کرنے والی تھی تو شیطان ایک جو ہے فرشتے کی شکل اپنا کر ایک ولی کی شکل اپنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا دیکھ تیری اولاد بھی لوٹ سکتی ہے تیرا مال بھی آ سکتا ہے تیرے خزانے بھی آ سکتی ہیں دوبارہ خوشحالی آ سکتی ہے سب کچھ مل سکتا ہے تو میری عبادت کر لے ایک چھوٹا سجدہ کر لے میں سب کچھ لوٹانے کے لئے تیار ہوں عورت تو عورت ہوتی ہے یہ سب کتنے کہاں سے آئے شیطان گیا جنت کے اندر امہ ہوا سے کہا اس درخت کا پھل کھالو جی ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو گے امہ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو انگلی کیا اور انہوں نے یہ سوچا اس پھل کو کھالیں گے خدا کی رضا اور خدا کی خشنودی ہمیشہ بلے گی اسی شیطان یہ شیطان اسی عورت کے راستے سے مردوں کو کمرا کرتا ہے جنت میں بھی کیا اور دنیا میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو چنانچہ کہا کہ بات تو اچھی ہے ایک مرتبہ گناہ کر لیں گے خدا تو رعوف الرحیم ہے خدا بخشنے والا ہے کرم اور رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے گئی آپ کی بیوی اہلیہ صاحبہ کہا کہ ایوب علیہ السلام ایسا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ایک چھوٹا سجدہ کر لوں گی اب یہ ساری جو ہے چیزیں مسئیمت دیکھا نہیں جا رہا ہے آپ کا تڑکنا آپ کا بلکنا قوم آپ کو جو گالیاں دیتی ہے گوزتی ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کام کریں چھوٹا سجدی کی جا ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شرک کی اجازت بھی ہو سکتی ہے کفر کی اجازت ہو سکتی ہے یہ ماتا خدا کے علاوہ کسی اور جگہ جکانی کی اجازت بھی مانگی جا سکتی ہے کیا کہہ رہی ہو تم مر جائیں گے یہ دنیا چھوٹ جائے گی لیکن یہ ماتا غیر کے در پر چھوٹ نہیں سکتا یہ بات جو تم نے کہی ہے اگر خدا مجھے صحت دے گا تو میں یہ سعود رہے تمہیں ماروں گا یہ قسم کھائی حضرت ایوب علیہ السلام نے تو بہرحال جتنے سال آپ آزمائش کے گزارے اتنے سال امتحان کے گزارے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک 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 کر کر ساری نمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو لوٹا دی پھر ایوب علیہ السلام بیوی کی فرما برداری ان کی خدمت کو دیکھ کر سو درے مارنا کی منت کی تھی منت کو پورا نہ کرتے خدا ناراض ہوتا ایک ہی کٹے میں سو کاریاں ملا کر حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو مار دیا یہ کہاں نہیں آیا گمراہ کرنے کے لئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کس نے کروایا اسی شیطان نے تو کروایا وہ جو وقت کا بادشاہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زمانے میں وہ اس کا کٹر دشمن تھا بادشاہ جو تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عزت کیا کرتا تھا لیکن وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی اس میں اور بادشاہ میں کٹر دشمنی تھی دونوں میں ہمیشہ انمن ہوا کرتی تھی دونوں میں ہمیشہ چکمک ہوا کرتی تھی لڑائی ہوا کرتی تھی جھگڑے ہوا کرتے تھے ایک دن شیطان اس بادشاہ کی بیوی کے پاس گیا کیا نہیں کر سکتا ہے وہ دلوں میں برے خیالات ڈال یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں ہم کو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ کو انہوں نے انہوں نے انہوں کو ہوا نے انہوں کو آدم نے انہوں کو اللہ نے تو پھر شیطان سوال اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس قسم کی چیزیں جو غلط قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں اقائد پر حملہ ہوتا ہے آج ہمارے ایمان پر ڈاکا یہ کون کرتا ہے یہ سب تو شیطان کرتا ہے ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر خابو کون پاتا ہے یہ شیطان پاتا ہے تو گیا بیوی کے پاس جا کر کہا آج اگر آپ کے شوہر بسترے کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں جائیں بہت محبت کے ساتھ پیش آنا بہت دل لگا کر اپنے پورے عشق کا محبت کا مظاہرہ کرنا تو چنانچہ بیوی نے بناوں سگار کیا وہ جو ہے محبت کا مظاہرہ کیا تعلق کا اظہار کیا حدشہ کہا کہ کہاں سے نکل گیا سورج آج یہ بیگم جو بے وفائی کرنے والی غداری کرنے والی لڑائی کرنے والی جھگڑا کرنے والی کیا ہو گیا ہے تجھے اب منوایا یہ کہا خدا تمہیں سلامت رکھے اللہ تعالی میری عمر تمہیں لگا دے نہ ان کی دعاوں کا بھروسہ نہ ان کی بددعا کا بھروسہ اندر دیکھ وہ جو ہے غریب ہے رکشہ چلاتا ہے وہ اتنے جوڑے لا کر دیا ان کی باتوں میں بھی آنے کا نہیں ان کی باتوں میں جانے کا بھی نہیں آخاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے فتنہ ہے اللہ نے میری امت کے لئے مال اور عورت کو فتنہ بنا دیا ہے اس فتنے کو فتنہ سمجھو گے اور اس فتنے کو پہچان لوگے ہماری زندگیاں بجھ جائیں گی تو شیطان نے اس کو اکسایا بہکایا تو بادشاہ کے سامنے یہ کیا وہ کیا اب پھر کہا اللہ میری عمر آپ کو لگا دے آپ جل لوٹ کر آئے پھر جب بادشاہ لوٹ کر آیا بنی ہمی سجی ہمی بادشاہ سے ملاقات کی غسل فرض ہو گیا پھر صبح میں محبت کا اظہار کیا گلے کے اندر ہاتھ ڈالا میری چھوٹی سی خواہش ہے آپ کیا پوری کریں گے اب تو بادشاہ تو فیدہ ہو چکا تھا قربان ہو چکا تھا اس کی وفاداری کو دیکھ چکا تھا اس کے حسن کے کرشمے کو دیکھ چکا تھا اس کے محبت کے جلوے کو دیکھ چکا تھا بادشاہ نے کہا مانگو کیا نہیں نہیں تم نہیں کرو گے یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے میں تمہارے وعدے کو پورا کروں دنیا والوں کے وعدے کو پورا کرتا ہوں تم بیگم ہو تم جو ہے میری محل کی سرطاج ہو میری آنکھوں کی زینت ہو ٹھنڈک ہو میں تمہارے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا میرا یہ ہے کہ تم جو ہے حضرت یحیاء کے سر کو کٹ کر طبق میں لاکر میرے پاس پیش کرتا بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں کیا کہریوں سوچ کر کہو خدا کا قہر آجا دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے اور تم نے کہا ہے کہ تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتی کر سکتے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر بادشاہ نے کسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا عورت النساء حبالت الشیطان حدیث پاک میں جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت شیطان کا پھندہ ہیں شیطان کی جال ہیں اس جال کے ذریعے سے وہ مردوں کو پھانستا ہے کتنے ہزاروں نیک وکار رشبت لیتے ہیں اس عورت کو پالنے کے لئے سود لیتے ہیں ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اس عورت کو پالنے کے لئے اس عورت کی غلامی میں آ کر کتنے ہیں جو ماں کے دل کو دکاتے ہیں باپ کے دل کو ٹیس پہنچاتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا اور طبق کے اندر جو ہے وہ منڈی کو لا کر سر کو لا کر پیش کر دیا لو بیگم صاحبہ سورج غروب ہونے نہیں پایا تھا خدا کا قہر جلال میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کر کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا یہ تھا شیطان اور یہ شیطان کا کرشمہ اور یہ شیطان کی چال کہ کس کس طریقے سے وہ جو ہے بندوں پر حملہ کرتا ہے ایمان پر ڈاکا حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر تھے قوم ان کی دشمن من گئی تو ان کے دلوں کے اندر بات ڈالا کہ زکریہ جب تک رہیں گے تمہاری قوم کے اندر جو ہے سلامتی نہیں آئے گی امن نہیں رہے گا بھائی بھائی سے لڑے گا اولاد باباب سے لڑیں گے ان کو قتل کرو اب جو قتل کرنے کے لئے درپے ہوئے اور قوم بھاگنے لگی حضرت زکریہ علیہ السلام کے پیچھے تو یہ شیطان ایک جھاڑ کے اندر چلا گیا جھاڑ کے اندر جا کر جھاڑ کھل گیا کہا زکریہ یہ قوم تو تمہاری دشمن ہو گئی ہے آؤ میرے اندر پناہ لے لو اب کہا کہ ٹھیک ہے پناہ تو مل رہی ہے اور قوم ختل کرنے کے درپے ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر جا کر پناہ لے لیا اور پناہ لیا تو شیطان نے یہ کیا کہ جان بوچ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے کپڑے کو باہر ڈال دیا درخت کے باہر ڈال دیا اور جب قوم آئی ڈھوننے لگی تو درخت کو زبان دے دی اس شیطانی زبان کے ذریعے سے کہنے لگا کیا ڈھونتے ہو کہاں زکریہ کو ڈھونتے ہیں یہ کبڑا نظر نہیں آ رہا ہے حضرت زکریہ کا لو اس کو کٹو اور کہا وہ جلانے کے لیے آئے تو شیطان نے کہا جلاؤ گے تو ایک لخ جل جائے گا ذرا نیچے سے کٹو پیر کٹے گا ذرا دائیں سے کٹو تو ہاتھ کٹے گا ذرا بائیں سے کٹو تو ادھر کا ہاتھ کٹے گا ذرا اوپر سے کٹو تو سر کٹے گا جلاؤ گے ایک لخ جل جائے گا اور ایک لخ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو لہٰذا کٹو آرہ چلنے لگا حضرت زکریہ علیہ السلام رولے لگے اے باری تعالیٰ میں تیرہ پیغمبر ہوں اور بھیجا ہوا نبی ہوں اور یہ قوم مجھے قتل کرنے کے درپے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریہ جب قوم بھگا رہی تھی اور شیطان اس درق کے اندر گھس کر پناہ دینا چاہا تمہیں اور تم پناہ کے اندر چلے گئے میری عزت و جلالت کی قسم زکریہ اگر تم مجھ سے پناہ مانگتے تو آج میں تمہیں پناہ دے دیتا اب یہ نہیں ہو سکتا تمہارا سر کٹ جائے گا تمہارا جسم کٹ جائے گا تو چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا سر آرے سے چیر دیا گیا یہ سب شیطان کے کرش میں ہیں اللہ کے حبیب پاک آخائے دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور پریشتہ پیدا ہوتا ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ولیکن اسلمانی لیکن وہ جو شیطان ہے میرا تابع ہو چکا ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے تو آمیلوں کے پاس شیطان کی فوج ہوتی ہے یا تو وہ شعب ادھا بازی کر کر لیمو کے اندر انجکشن دے کر یا ناریل کے اندر خون بھر کر یا دیوار پر لکھ کر یا آگ کو جلا کر یہ کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہوا میں رہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اسے کپڑے میں لپیٹ کر مٹھی میں بن کر لیا جائے تو اچانک اس کے اندر انگار پیدا ہونے لگتی ہے اچانک اس کے اندر گرمی پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد وہ اتارہ کرتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں وہ ایک جو ان کا ایٹم ہوتا ہے وہ سب کرنے کے بعد بھن کرو مٹھی ہاتھ کو سامنے کرو اور ہاتھ کو سامنے کیا تو کچھ دیر کے بعد ہاتھ جلنے لگا اور ہاتھ جلنے لگا تو کہا کہ دیکھا کہ شیطان تمہارے اندر کتنا ہے اور کبھی کیا کرتے ہیں آنے والے کے جسم میں شیطان نہیں ہوتا اپنا جو شیطان ہے اس کے جسم میں داخل کر شوہر بیوی کو لے کر آیا یہ جو ہمیشہ میرے سے لڑتی رہتی ہے ساس کے خلاف رہتی ہے یہ جو ہے بھاوجوں کے خلاف رہتی ہے فلاں فلاں رہتی ہے اور یہ بڑی مصیبت ہے اب کہا کہ چلو تو جانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے اپنے شیطان کو جورو کے آنگ میں اس کے سامنے والی کے عورت کے اندر داخل کر دیتا ہے وہ چھڑی مارا وہ چھڑی مارا وہ چھوٹی بگا بول کون ہے تو تیرا نام کیا ہے کہاں سے آیا ہے کب سے آیا ہے اب اسی کا شیطان اس کی جسم میں ڈال کر اب تم پوچھتے ہو تو وہ کوئی ایک نام فرضی بتا دیتا ہے کئی سے آیا اصل یہ کہ وہ شادی سے ہم جا رہے تھے جھاڑ کے نچے سے گزر گی پھولا لگا کوتی اچھا دیکھی اس کے آنگ کو ہمیں آئے گا یہ شیطان اس کے جسم میں ڈال کر بولتا ہے حالانکہ اس کے پاس شیطان ویطان کچھ نہیں آتا وہ خود ایک شیطان نہیں رہتی ہے بھئی شیطان کبھی کی نین کا انجیکشن لے کر سو گیا ہے گلی گلی میں شیطان کی ضروریت پل رہی ہے یہ داڑی ملے شیطان کے بچے یہ سوت کھانے والے شیطان کے بچے یہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے شیطان کے بچے یہ آزان کے وقت پیوی دارنے والے شیطان کے بچے یہ رشوت لینے والے شیطان کے بچے یہ مام آپ کو ستانے والے شیطان کے بچے یہ جورو کی غلامی کرنے والے شیطان کے بچے یہ حرام کے لکھ میں پیٹ میں ڈالنے والے شیطان کے بچے تو شیطان کو کیا ضرورت ڈوٹی کرنے کی اس کی ڈوٹی خود اس کی ضروریت کر رہی ہے اس کے بچے کر رہے ہیں داڑی بنانا شیطانی کام نہیں ہے نماز چھوڑنا شیطانی کام نہیں ہے سوت کھا کر ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنا شیطانی کام نہیں ہے کیا ضرورت ہے کسی کے آنگ میں آنے کی جسم میں آنے کی تو یہ پال تو شیطان اس کے جسم میں داخل کر کر اب اسے کیا کرتا ہے چوٹی پکڑ کر حلاتا ہے اب وہ رمتی ہے رمنے کے بعد میں اسے کف جاتا ہے اور کف جانے کے بعد پھر اس کا وہ نام اس کا پتا اور یائے کہ وہ جو ہے بچپن میں خود نہیں جو ہے بوڑی کے پاس کپڑے دھولے کو تھی وہاں پسل کو گری گی وہ دنیا بر کے بلا بتر کے وہ واقعات کو بیان کرتی ہے اور بیان کرنے کے بعد میاں کو یقین ہو جاتا ہے آہاں واقعی یہ بات ہے اب اس کا علاج کیا ہے بھئی دیکھو مجھے کیا بھی نہیں دینا وہ کچھ بکروں کو مانگ رہا ہے وہ سمجھتا ہے بڑا بکر آیا ہوا ہے کوئی سعودی کا بکرہ کوئی قویت کا بکرہ کوئی دوبئی کا بکرہ یا کہ کوئی سوت خور بکرہ کوئی حرام خور پولیس افسر بکرہ رشوت خور بکرہ اگر ہو تو دیکھتا ہے کہ اچھا مسٹندہ بکرہ ہے تو سامنے کچھ چراغوں کو رکھا ہوا رہتا ہے وہ کچھ کٹوروں کو رکھا ہوا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ ٹی وی یہ جو ہے مادرن گیم آنے کے بعد یہ کٹ کتلی کا جو ناچے ختم ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی گڑیا ہوتی ہے ایک تاگے سے پتلا بال سے باریک ایک جو ہے تاگہ آتا ہے اس کو باندھ کر گڑیوں کو نچاتے ہیں تو وہ تاگہ کیا کرتا ہے ان کو باندھے ہوئے رہتا ہے سامنے جو دس کٹورے رہتے ہیں ان دس کٹوروں کو یہ باریک تاگہ باندھاوا رہتا ہے دیکھ یہ فیصلہ خود جو ہے اس کی آنگ کو جو جن آیا اس کا جو بڑا سردار ہے گرو گنٹال انہیں کرے گا اب کہتا ہے ایک بکرے سے راضی ہوگا اور وہ کٹورا کھڑا ہوا ہے دو بکرے سے یہ بھی حل نہیں رہا ہے تیسرے بکرے سے وہ بھی حل نہیں رہا ہے اب جو ہے دس میں بکرے کے پاس جا کر یہ تاگہ حالاتا ہے اونگ اور منڈی حالاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے دیکھو انہیں خود دس بکرے منگ رہا ہے منجے کیا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یا تو دس بکرے لا کر دیو یا دس بکری کی خیمت دیو انشاءاللہ میں اس کے آنگ کو سے شیطان کو اتار ڈال دوں اپنے شیطان کو اس کے آنگ میں ڈال دوں دس بکری کی خیمت لے کر اسے بکرا بنا کر ایمان کو خراب کر کر اخیدے کو خراب کر کر اس کے روپے پیسے کو برباد کر کر اس کے وقت کو برباد کر کر اس کے حسن کا کھلوارا کر کر اس کے جسم کا کھلوارا کر کر ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے آئے تھے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ وہ ٹمکور ہائیوے کے اندر ایک بابا رہتے ہیں کسی طریقے سے میں مارنا چاہتا ہوں چاہے قانون کو ہاتھ میں لے لوں چاہے عمر قید کی سزا مجھے مل جائے کیا ہوا یہ ہوا کہ میں ہی جو ہے اپنی بچی کا بیعہ کیا اور بیعہ کرنے کے بعد سسرال والوں نے بچی کو گھر کے اندر واپس کر دیا یہ بانج ہے اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تو چنانچہ آمیلوں کے چکر میں بڑھ گیا پڑھتے پڑھتے میں اس بابا کے پاس گیا بابا نے کہا اس کو سات امہ آواز تک یہیں پر رہنا پڑے گا سات پرنیم تک یہیں رہنا پڑے گا اس کا جو عمل ہے بڑا سخت عمل ہے وہ شروع کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پورا کیا وہ لکھنا تھا اگر کسی کو لکھ کر بتا سکتا تھا یا کسی کو آگ جلا سکتا تھا یا شیطان کو اس کے آنگ ملا سکتا تھا یعنی سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ حضب حیثیت کوئی پڑھا لکھا ہے تو لکھا لکھ کر کوئی جاہل ہے تو آگ میں آگ پیدا کر کر یا کہ کوئی مالدار ہے کٹوروں کو ہلا کر تو جیسے وہ کر سکتا تھا وہ ایسے اس کو متاثر کر لیا وہ بیٹی کو چھوڑ دیا بے وقوف وہ کہتا ہے کہ ہر رات میری بیوی میری بیٹی کی عبروں کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اللہ کی قسم یہ عزت کے لٹے رہے ہیں اگر یہ عزت کے لٹے رہے نہیں بھی ہیں ایک بات لکھ کر رکھ لو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوں کو اپنی ماں کی عبروں اگر تمہیں پیاری ہے اگر تم ماں کی عزت کرتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ماں کے خدموں تلے جنت ہے اگر تم بیوی کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہو بیٹیوں کو اگر تم صحیح مقام صحیح درجہ دینا چاہتے ہو ان کے دکھ درد کو پہچانتے ہو میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یقیناً یہ بات ہے میں نے ایک بات بتائی تھی نا کہ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا نا پولیس والے جانور تھوڑی نہ ہیں لیکن اپنا کام کرنے کے لئے پیسہ دیتے ہیں لیتے ہیں کارپریشن والے کوئی غیر مخلوق تھوڑی نہ ہیں مرے کو مراہ ہوا بتانے کے لئے دیکھ سٹیپیکٹ دینے کے لئے پیسہ لیتے ہیں راشن کارٹ کے اندر نام لکھانے کے لئے زندہ ثبوت دینے کے لئے زندہ آدمی زندے کو پیسہ دینا پڑتا ہے شیطان کو شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جو ہے انسانوں کی خدمت کرے وہ عامل کی خدمت کرے تو شیطان کیا کرتا ہے کنڈیشن لگاتا ہے یہ جو بیٹی آئی ہے یہ جو بہو آئی ہے یہ جو عورت آئی ہے اس عورت کی آبرو سے میں کھیلنا چاہتا ہوں اس عورت کے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ عامل کیا کہتا ہے وہ شوہر سے تم جو ہے پورنیم کو لے کر آنا امعواز کو لے کر آنا یہ پورنیم اور امعواز شیطان کو کام کرنے کے لئے بڑی آسانی ہوتی ہے جتنی دار قرار یا جتنی روشن رار یہ دو راتیں شیطان کو کام کرنے کے لئے بہت آسان ہوا کرتی شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے دل میں بھی خواہشات ہیں اس کے دل میں بھی زنا کا جذبہ ہے اور وہ آئے ہیں دنیا میں شیطانیت کے لئے تو اب یہ پورنیم کو لے کر گیا یا امعواز کو لے کر گیا تو اس کے پر شیطان اور انسان میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا وَلَخَتْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ سب سے بڑی مخلوق اللہ کی انسان ہے جنتی مخلوق انسان ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انچا مقام بنایا تو شیطان کو خدرتی طور پر پرمیشن نہیں انسان پر حملہ کرنے کی انسان کی عورت کی عبرو نوٹنے کی انسان کے مال کو تباہ کرنے کی انسان کی جسم میں داخل ہونے کی تو یہ عامل دلال کا کام کر کر ایجنڈ کا کام کر کر وہ جو عورت علاج کے لئے اس کے پاس گئی ہے تو اب شیطان کا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر مالداری لاؤں گا یا زمین کے دفینے کو خزانے کو اٹھا کر دوں گا اس عورت کی عبرو سے میں کھیلوں گا اس عورت کا ساتھ مو کالا کروں گا زنا کروں گا لکھ کر رکھو تجربہ کر دیکھو جتنی عورتیں عاملوں کے چکر میں پھستی ہیں جتنی عورتیں مکر میں ان کے فریب کے جال میں پھستی ہیں وہ اپنے مردوں کے بستروں پر سو نہیں پاتی اللہ کی عزت و جلالت کی قضب مردوں کی قاہشات پوری نہیں کر پاتی اس لیے کہ شیطان ان کے ساتھ زنا کرتا ہے شیطان اس کی قاہشات کو ختم کر دیتا ہے شیطان اس کی عبرو سے کھیلتا ہے تو اب شیطان کے لیے پرمیشن نہیں ہے خدرتی طور پر اس عورت کی عبرو نوٹنے کا تو اب یہ کہتا ہے پوکلو کلیجی اپنے ہاتھ سے ہاں جھنڈے کے پاس رکھ دالو یا یہ کہ بیل کا گوش رکھ دالو یا سر کے بال توڑ کر دے دو یہ چیزیں کچھ علامت ہوتی ہیں ویزا اسٹامپنگ کی اور جو ہے اجازت کی تو لہٰذا کلیجی مگا کر یا سور کی منڈی مگا کر یا بکرے کی منڈی مگا کر کہتے ہیں فلان جگہ دفن کر دو تو یہ شیطان یہ سمجھتا ہے عورت کی طرف سے مجھے پرمیشن مل گیا عورت کی طرف سے اجازت مل گئی تو کچھ دیر کے لیے علاج کے نام پر عورت بے ہوش ہو جاتی ہے عورت سن ہو جاتی ہے مرد سب کچھ دیکھتا ہے کہ میری عورت ابھی بیٹی تھی رمنے لگی پڑ گئی اور ہاتھ بوں اکڑ گئے دیدے کھڑ گئے تو یہ کہتا ہے عامل نہیں نہیں علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ ابھی جو ہے یہ کم آواز گزری دو تی نمہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے مدہوش کر کر اس کی عبرو سے کھیلتا ہے اس کی اللہ کی عزت و جلالت اس کی عزت سے کھیلتا ہے شیطان تو دشمن ہے انششیطان لکم ادوبن فتخزوہو ادوبا وہ بیماری اگر دور کرے گا وہ گھر کے اندر کہیں سے چوراکر لائے کر مال دے گا وہ اگر دنوں کی نفرت کو ختم کرے گا عبرو کے ساتھ کھیلے گا عزت کے ساتھ کھیلے گا میرے بھائیو اگر تمہیں ماں کی عبرو پسندیدہ ہے اگر تمہیں بیوی کی عزت پسندیدہ ہے اگر تم اپنی عورتوں کی عبرو کو بچانا چاہتے ہو اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ قابع کی عظمت کا واسطہ گمبد خزراء کا واسطہ عورتوں کو جو ہے ان کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت ہے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا خدا کہتا ہے اولاد میں دینے والا لڑکا میں دینے والا لڑکیاں میں دینے والا بانج میں بنانے والا زندگی میں دینے والا موت میں دینے والا بیماری میں دینے والا شفا میں دینے والا میرے بھائی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم انسان اشرف المخلوقات ہے لیمو انسان پر کام نہیں کر سکتا انسان لیمو پر کام کر سکتا ہے دیکھو یہ جو سڑک پر پھرنے والے کانسٹبل ٹھولے ہوتے ہیں کمیشنر ان کی بات نہیں مانتا کمیشنر کی بات ان کو ماننا پڑے گا یہ دنیا کا دستور ہے چھوٹے بڑوں کی بات مانتے ہیں بڑے چھوٹے کی بات نہیں مانا کرتے ہیں یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا خانون ہے انت دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للاخرہ یہ پوری دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے یہ سورج تمہارے لئے یہ چاند تمہارے لئے یہ زمین و آسمان کا نظام تمہارے لئے فرشتوں جیسے معصوم مخلوق وہ ہماری خادم ہیں ہم دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں ہم درود پڑتے ہیں وہ اتنے خادم ہیں کہ ہمارے درود کو جو ہے گمد قضرہ تک پہنچاتے ہیں ہمارے نام اعمال کو خدا کے عرش تک لے جاتے ہیں ایسی نورانی مخلوق لا یاسون اللہ ما عمرہم چاہ کر بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو ہماری قسمت کو لیمو بگاڑے گا ہماری قسمت کو لیمو چمکائے گا ہماری اولاد ناریل دے گا ارے دماغ قراب ہے یہ ناریل خدا کی چھوٹی مخلوق ہے انسان کے سامنے یہ لیمو چھوٹی مخلوق ہے یہ پیپر چھوٹی مخلوق ہے یہ پلیتا چھوٹی مخلوق ہے انسان ناریل کو استعمال کر سکتا ہے ناریل انسان کی قسمت کو نہیں بدل سکتا انسان جو ہے لیمو کو استعمال کر سکتا ہے لیمو بچہ نہیں دے سکتا یہ سب شیطانی حد کنڈے ہیں یہ سب عزت و عبرو کو لٹانا ہے یہ عقیدے کو خراب کرنا ہے یہ ایمان کو خراب کرنا ہے میرے بھائی یہ سب شیطانی حد کنڈے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ نے کبھی دینے سے بنا نہیں کیا وہ اچھوں کو بھی دیتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم منہگار ہیں ہم جو ہے مجرم ہیں ہم داڑی منہ ہیں ہم بے نمازی ہیں ہم حرام کا کہاتے ہیں کیا خدا ہماری سنے گا کیوں نہیں سنے گا جب شیطان کی سنا ہے تو میری اور آپ کی کیوں نہیں سنے گا نبی کے غلاموں کی کیوں نہیں سنے گا پینانے پیر کے ماننے والوں کی کیوں نہیں سنے گا پران پڑھنے والوں کی کیوں نہیں سنے گا اے اللہ ہم گنے گار سہی ہم مجرم سہی ہم دغابہ سہی ہم مکار سہی ہم ایار سہی اے خدا بندے تو تیرے ہیں امتی تو تیرے نبی کے ہیں اگر تیرا در بند ہو جائے گا دنیا میں کون سا در ہے جہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی تو ہی تو بتا دے دنیا میں کون سا در ہے جہاں ہمیں اولادیں مل سکتی ہیں اے خدا تو نہیں دے گا تو کون دے گا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس